میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان کو اپنی زندگی جتنی ہو سکے پرائیوٹ رکھنی چاہیے آج میں آپ کو پرائیوٹ زندگی کے کچھ فائدے بتاؤں گا سب سے پہلا فائدہ اگر آپ اپنی زندگی کو پرائیوٹ رکھیں گے نا تو آپ یہ بہت کم سوچیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی رائے آپ کو ڈسٹرپ کبھی نہیں کرے گی سب سے پہلی بات سب سے پہلا فائدہ دوسرا فائدہ اگر ہر شخص آپ کا دوست ہوگا تو دوسروں پہ بروسہ کرنا آپ کے لئے بہت زیادہ مشکل ہوگا جتنا آپ کی زندگی پرائیوٹ ہوگی لوگوں سے اتنا ہی آپ کے ٹرسٹ ایشو کم ہوں گے نمبر تین جتنی آپ کی زندگی پرائیوٹ ہوگی آپ کی کامیابی کے چانس اتنے بڑ جائیں گے کیونکہ نہ لوگ آپ پہ تنقید کر سکیں گے نہ لوگ آپ کو غلط مشورہ دے سکیں گے نہ لوگ آپ کو دی موٹیویٹ کر سکیں گے کیونکہ آپ کے پلانز کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے آپ زندگی میں کیا چیف کرنے کے لئے محنت کر رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنی زندگی پرائیوٹ رکھی ہے اس کے برعکس اگر آپ وویلہ کرتے پھریں گے تو این ممکن ہے کہ آپ کا حدف تو بہت دور کی بات ہے آپ اس کی طرف جانے والے رستے کو بھی بھول جائیں آپ کو بخوبی سیز کا انداز ہے کہ زندگی میں کوئی جتنا مرضی آپ کا سگا ہو ایک نہ ایک دن آپ کو چھوڑی دیتا ہے پرائیوٹ زندگی آپ کو سکھاتی ہے اکیلے کیسے رہنا ہے خوش کیسے رہنا ہے غموں کو خود کے ساتھ کیسے بانڈنا ہے ایک اور فائدہ جب آپ اپنے بارے میں کم بات کرتے ہیں لوگوں کو کم بتاتے ہیں لوگ اتنا ہی آپ کو ڈسکس کرتے ہیں لوگ اتنا ہی آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں جب لوگوں کو آپ کے بارے میں سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے نا ان کا آپ میں سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اور لاسٹ اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو اپنے کسی کام کے لیے کسی کو بھی وضاحتیں نہیں دینا پڑتی ہے آپ کی جیت پر سب تعلی بجاتے ہیں اور آپ کی نکامی صرف آپ کی اپنی ہوتی ہے نہ کسی کو وجہ بتانی پڑتی ہے نہ وضاحتی لہٰذا کوشش کریں اپنی زندگی کو جتنا ہو سکے پرائیوٹ رکھیں یہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے باعث سے مصررت کام ہوگا موسیقی موسیقی